سجو ریشیز بلوڈ کو سبسکرائب کرلے بیل آئکس کو پریس کرلے اور ہم آپ کے ساتھ آج کی جو اٹیوٹی ہے وہ شیئر کرنے جانے ہیں چکل پٹیٹو کواب بچے جو ہیں وہ بہت اتاولے ہیں بچوں نے آج ہٹی کی ہے اور میرے ساتھ ضد کی ہے کہ ہمیں چکل پٹیٹو کواب بنا کے میں نے یہ رکھے سامان سے یار یہ چکن ہے اس کو ادرک لیسن کا پیسٹ اور کالی مچ نمک ڈال کے میں نے وائل کیا ہے وائل کرنے کے بعد اس کے ریشے میں نے جو ہے علیدہ سے کر لی ہے یہ دیکھیں یہ ہے پٹیٹو اور یہ میں نے وائل کر کے اس کو رکھا ہے ابھی اس کو میں میش کروں گی جب میش کروں گی تو میش کرنے کے بعد اور جو سامان ہے یہ دیکھیں یہ ہے سبس دھنیا دیپ کیا ہے یہ میرے پاس جو ہے کالی مچ اور یہ زیرہ اور یہ دیکھیں سویا ساس ہے سویا ساس میں تھوڑا سا مکس کروں گی میں اور یہ جو ہے باکس اس میں نمک مرچ حلدی وغیرہ جو ڈرائے آپ کو پتا ہے مسالہ ہوتا ہے وہ سارا ہے اور ابھی آپ میں ساس آتا ہیے گا آپ جوائے کیجئے گا اور واش کیجئے گا میں نے جو بوائل کیا ہے وہ پتاکوز دکھے تھے نا تو یہ میں ان کو میش کر رہی ہوں یہ میش ہو چکے ہیں اور یہ پاس چکن ہے ریشیں اس کے میں نے کر لیا ہے بوائل چکن ہے اس میں میں نے کالی مچ اور نمک پاس پیس جا کے لیے میں نے چکن ہے اس کے ریشیں نکال لے ہوئے تھے اب یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ چکن کے ریشیں ہیں یہ جو بوائل میش کیے وہ پٹیٹو تھے اس میں میں نے ان کو مکس کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ سبت دھنیا نے میں نے دپ کر کے رکھا تھا اس کی مٹی ساری نیچے بیٹھ گئی ہے میں نے اس کو دو تین پانی سے دھو رہا لیا ہے اور یہ تیسری بار میں نے اس کو دپ کر کے رکھا تھا یہ سبت دھنیا ہے اس کو نچوڑ لیں اچھی زیادہ پانی یہ دیکھیں یہ ہمارے جو کباب ہیں ان میں ہم ایڈ کر رہے ہیں میں کافی زیادہ دھنیا ایڈ کرتی ہوں اس لیے کیونکہ یہ جو ہے یہ بہت زبدس کی خشبو بھی آتی ہے ذائقہ بھی بڑا زبدس آتا ہے کباب میں اور زیادہ تیسٹ بن جاتا ہے اور یہ میدے کی تضابیت کو بھی کم کرتا ہے سبت دھنیا جو ہے میدے کے لیے بڑا زبدس ہے یہ دیکھیں یہ کالی مرچ ہے یہ ایک چمچہ ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون کالی مرچ پیسی ہوئی اور ون ٹیبل سپون زیرا سفیز زیرا جو ہے یہ دیکھیں سویا سوچ جو ہے نا صرف اتنا سا ڈالنا ہے یہ دیکھیں زیادہ نہیں صرف ون ٹیبل سپون سویا سوچ ہو بس یہ دیکھیں یہ ون سپون مرچ اور یہ ون سپون مرچ اور یہ تیسرا حصہ حلدی کا بس اس سے زیادہ نہیں دیکھیں ان کو اب ہم مکس کر لیں گے یہ سارا جو مکسر ہم نے مکس کیا مرچ نمک ہردی اور چکن بوائل ہوا پوٹیٹو بوائل ہوا یہ سارا سامان جو ہے اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے یہ دیکھیں زیادہ بھی پوٹیٹو کو میش نہیں کرنا تھوڑا موٹا موٹا رکھیں وہ اور زیادہ تیسٹی بنتے ہیں جو کباب ہم بناتے ہیں زیادہ میش کریں گے تو وہ ہلوے کی طرح ٹیسٹ نہیں اتنا آئے گا بچے شوق سے نہیں کھائیں گے میں نے اتنا سا سامان جو لیا ہے نا ان کے میں کباب بناوں گی یہ دیکھیں اتنا سا لینا ہے بس آپ نے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کو ایسے کر کے نا تو چھوٹے چھوٹے سے کباب بنا لینے ہیں آپ نے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح کباب بنا کے تو آپ رکھتے جائیں یہ دو انڈے میں نے میش کر کے رکھے میں ان میں میں ڈپ کر کر کے تو ہاپ فرائی کرتی جاؤں گی میں تبہ پہ ہاپ فرائی کرتی ہوں فرائی پین میں ڈپ فرائی نہیں کرتی ہوں کیونکہ تبہ پہ ہاپ فرائی کرنے سے تھوڑا جو ہے نا یہ کباب خوشک بنتا ہے اور گھی زیادہ نہیں ہوتا بچوں کو زیادہ میدے کا پرابلم نہیں بنتا ہاں تک میں نے کباب بنا لیے ہیں اسے دو چار رہ گئے ہیں یہ دیکھیں کافی زیادہ بنا لیے ہیں اب جب ہاپ فرائی کروں گی تو میں آپ کو دکھاؤں گی میں کس طرح سے ہاپ فرائی کرتی ہوں ٹھیک ہے دیکھتے رہیے گا میں نے کباب بنا لیے ہیں اور میرے بچے دیکھیں بے چین ہیں وہ اتابلے ہو رہے ہیں کہ ہمیں ہاپ فرائی کر کے تو دو میں آپ کو بتاؤں گی دیپ فرائی نہیں کرنا ہاپ فرائی کرنا ہے اور تبے کو گرم کر کے اس میں گھیئی ڈھال کے اس میں کیسے کرتے ہیں یہ دو انڈے ہیں انڈے میں ڈیپ کرتی جاؤں گی اور تبے پر فرائی کرتی رہوں گی اور تبے کے کنارے پر ان کو کرتی رہوں گی تاکہ گھیئی سارا نچرتا رہے اور زیادہ اویلی نہ بنے یہ میں نے انڈے میش کر کے رکھے ہوئے تھے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں میں اس طریقے سے کباب بناتی ہوں یہ تبے پر گھیئ گرم ہو چکا ہے یہ دیکھیں میں اس کو جو ہے ڈیپ کر کر کے جو انڈے میش کیے ہوئے تھے تو میں اس میں کر کر کے اس کو تبے پر کرتی جاؤ رہی ہوں ہاپ فرائی ہوں گئی ہے میں ڈیپ فرائی نہیں کرتی اویلی زیادہ ہو جاتے ہیں بچے شاپ سے نہیں کھاتے یہ دیکھیں راشید آگئے ہیں لنچ کے لئے اور یہ گرمہ گرم کباب کھائیں گے کھانے کے ساتھ تو ان کی ایسے سائیڈ بدلتے جائیں کس طریقے سے یہ دیکھیں را ایسے ان کو بدلتے رہا ہے آپ نے ان کی سائیڈ اور اسی وقت اس کو گرمہ گھی میں آدھے سائیڈ بدلنی ہے ٹھیک ہے زیادہ بلیک نہیں کرنے یہ دیکھیں را میری آگئے ہیں یہ دیکھیں اس کو براؤن کر کر کے اس کی سائیڈ بدلتے جائے ٹھیک ہے زیادہ بلیک نہیں کرنا زیادہ براؤن ہونے سے تھوڑی کرواہٹ آئے یہ دیکھیں اس کو کنارے پر کرتے جائیں یہ دیکھیں میں اس کو کنارے پر کرتی جا رہی ہوں یہ کباب ہو یہ ان کا گھی جو ہے وہ نچڑ کے نیچے آتا جائے گا اور یہ کناروں پر براؤن ہوتا جائے گا اس کو کناروں پر براؤن کرنا ہے اس کے اندر گھی میں براؤن نہیں کرنا اس میں اسی لائٹ براؤن کر کے تو کناروں پر ہوں آپ نے کر دینا ہے اوپر اور یہاں پہ ہم الیدہ سے اور کباب لیں گے اور یہ دیکھیں یہ جو کباب یہ دیکھیں اس طرح سے اور ہم کباب ڈالیں گے اور ہم اس کو ہافتہ ہی کرتے جائیں گے ٹھیک ہے ہم کباب جو ہیں یہ میں نے ہافتہ ایک کر لیا ہے اور اس کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کیسے بنے ہیں کباب اتنی محنت کی ہے محنت لنگ بھی لائی ہے یا نہیں بچے کو بنا کے دیجئے گا اور ہم اس کے ساتھ آپ کو اللہ حافظ کرتے ہیں ڈالر اکٹیوٹیٹیاں آپ کو ملیں گے اپنا دھیس آہ کیورکہ کریں گے اور ویڈیوز کو وچ کرتے رہے ہیں